انسار کا تذکرہ بارہا ہم کر چکے ہیں ان کی محبت بے مثال تھی ان کی خدمات بھی بے مثال تھی اور شاید ہی کائنات میں کسی مورخ نے کوئی ایسی کتاب لکھی ہو جس میں انسار کا تذکرہ نہ ہو وہ ان میں سے ہر کوئی every one of them wanted to get lead to serve the prophet ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پڑوسی تھے ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے ان میں جناب حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہو ابن عبادہ حضرت سعید بن معاز حضرت امارہ بن حزم رضی اللہ تعالی عنہو انہو اور حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہو یہ سارے کے سارے لوگ ایک تو انتہائی دولت مانتے اور دوسرا وہ روسا میں سے تھے ان کا اثر رسوخ اور معاشرے میں ان کی بے انتہا عزت بھی تھی اور وزن بھی تھا ایک روز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کی والدہ محترمہ امہ انس ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا آپ کو پیش کرنے کے لئے آئے ہوں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھئے کہ آپ نے خاتون کو انکار تو نہیں کیا آپ نے جو کچھ وہ پیش کرنا چاہتی تھی اس کو قبول فرما لیا لیکن اپنی ذات کے لئے نہیں جو ہی یہ اشیاء یہ مال و ذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں آیا تو آپ نے ایک لمحہ زیادہ کیے بغیر یہ سارے کا سارا مال حضرت امہ ایمن کو عطا کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرس تھیں اور ان کا تذکرہ ہم پہلے بھی حجت میں کر چکے ہیں اگر آپ چاہتے تو یہ سارے کا سارا سامان خوبصورت زندگی گزارنے کے لئے کافی تھا لیکن آپ نے خود کو اپنی اسی قسم پورسی میں رکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ایک اور تذکرہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ ازان کا آغاز بھی اسی مسجد نبی سے مدینہ شریف سے ہوا اور ازان کا آغاز کرنے والی شخصیت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا اب آپ نے جب دیکھا کہ حجرات بن گئے مسجد نبی بن گئی انسار کے ساتھ محبت تعلقات شناسائیاں قائم ہو گئیں تو آپ فیصلہ کیا گیا کہ اپنے خاندانوں کو بھی یہاں پہ بھلا لیا جائے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیچوایا اپنی سارے عزیز و قارب کو یہاں بھلوانے کے لیے اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نوجوان بیٹے کو جو ابھی تک وہیں تھا ایک خط لکھا کہ وہ سارے کے سارے آکے ان کو مدینہ شریف میں جوائن کر جائیں یہ وہی حضرت عبداللہ تھے جو غار سور میں ان کے ساتھ شب گزارا کرتے تھے اور دن کو دشمن کی ساری کاروائیوں پہ نظر رکھا کرتے تھے اور آکے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے